یہاں آسٹریلیا کے اندر جب پاکستانی ٹیم سیڈنی پہنچی ہے تو کس نے انتظام کرنا تھا کہ ٹیم کے جو لگیجز ہیں وہ انٹرنیشنل ٹرمینل سے ڈومیسٹک ٹرمینل کے اوپر لے کے جانے کے لیے رزوان کو خود ٹرک میں کھڑے ہو کے وہ سارے لگیجز لوڈ کروانے پڑے بچارے خود ٹرک کے اندر اپنا سامان ڈال رہے ہیں اور اتار بھی رہے ہیں کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ایون پاکستان ایمبیسٹی کا بھی کوئی سینئر بندہ نہیں آیا کیا بھائی پاکستانیو آپ لوگوں نے آسٹریلیا ورسز ہندوستان کے فائنل میں آپ لوگوں نے آسٹریلیا کو باپ بنایا اتنا سپورٹ کیا انہیں ابو ابو کھے کے پکارا اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا پہنچی ہے اور سڈنی ائرپورٹ کے اوپر جو پاکستانی ٹیم کے لیے انتظام کرنا چاہیے تھا ٹیم منیجر کو اور کرکٹ بورڈ کو یعنی آپ پورا فلم ان کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے جہاز سے نیچے اترے ائرپورٹ سے کیسے باہر آئے پاکستان ٹیم آپ کو تاکھ سٹریلیا گئی ہے اور سٹریلیا میں آپ کو باتا ہے کہ ان کو کھولی بنا دیا گیا کہ ہر فورمیٹ کے لیے سپیشلائز پلیئر رکھنا پڑیں گے ہر پلیئر کو ہر فورمیٹ میں رکھ کر ہم اپنی کرکٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں اگر پلیئرز نہ ہوں جن کو زکا اشرف اور اس کی منیجمنٹ عزت دینا شاید اپنی توہین سمجھتی ہے یہ انہی کرکٹر کی وجہ سے ہی ان کا سب کچھ لگا ہوا ہے لیکن بھائی آپ کی اپنی جد کیا بجی کیا بھائی ٹرک میں برگے لے کے جا رہے ہیں آپ کو اس لیے دوہزار پندرہ میں یو اے کی گورنمنٹ نے ایک ٹیمپل بنانے کے لیے ابو دبی میں اس وقت کی جو یو اے کی لیڈرشپ تھی شیخ محمد بن زیدال نہیان انہوں نے نرندرہ موڈی کے اس وزٹ میں ایک زمین گفت کی تھی بھارت کو جس پہ دوہزار اٹھارہ میں ایک فانڈیشن سٹون رکھا گیا جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ ٹرک میں برگے لے کے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں اس ٹرک میں گوبر کو لے کے جاتے ہیں بھائی ان کو کوئی ریسیب نہیں کرنے آیا نہ خود کی ایم بیسی ان کو کوئی ریسیب ہی نہیں کرنے آیا ایم بیسی تو بھاڑ میں جائے نہ اسٹیلیو جائے نہ ان کا کوئی مینجر نہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ پلیئرز خود سے اپنا سمان اٹھا کے ٹرک میں ڈال رہے ہیں نہ زلیل کرواؤگے پلیئرز کو یہ دیکھیں کتنا زلیل کرواؤگے پلیئرز کو ریزوان جو ہے پروپر لیگ ٹرک کے اندر خڑے ہو کے بستے لے رہے ہیں جو پاس کرواتا ہے کٹ رکھوارا ہے بابر آزم کلی بنا رہا ہے وہاں پہ بیگز دے رہا ہے شاہین شاہ آفریدی بابر آزم ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی ہم آگئے ہیں آسٹریلیا ہمارا سواگت تو کرو ہمارا وہ کہہ رہے ہیں سواگت یہ لوگ فٹکار ائرپورٹ صاف بھی نہیں ہے یار ویسے پی سی بی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی میں اسی لئے بولتا ہوں کہ پاکستانی پلیئرز کو جب کوئی بولتا نا کہ تم لوگ جیتے کیا ہو یا گصہ کرتے ہیں ان پر اب کس مو سے تم لوگ گصہ کرتے ہیں ہم اپنے پلیئرز پر گصہ کریں ہمیں سمجھ میں آتی بھائی ان کو کروڑا روپے مل رہے ہیں اگر وہ اترے تو سونے کا فرش بچھا کے ان کو دیا جائے وہاں آج جیتے ہیں سمجھ میں آتی کہ ہم گصہ کر رہے ہیں تم کس مو سے گصہ کرتے ہو بھائی چل کہہ رہے ہیں یہ جو وہاں کے یوٹیوبر وغیرہ جو ان کو گالی دیتے ہیں گصہ کرتے ہیں کس مو سے آپ گصہ کرتے ہیں ان کو ملتا کیا ہے پاکستان کے پلیئرز دیکھو سعید انجوال ابھی جڑے ہیں تیم کے ساتھ سعید انجوال بیچ میں لگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ٹرک کے اندر خڑا ہے ریزوان وہ باقی سارے سامان لدوائے مسئلہ بڑا کرibtے لیکن یا ٹو ونڈوں میں دکھاتا رہے تھوڑا بڑا کر دے لیکن یہ دیکھو پھر امام الہق کھڑا ہوا ہے وہ رزوان بیگز لاد رہا ہے اس کے اندر پورا مطلب ٹرک پڑا ہوا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دو یہ شاہین شاہ فریدی دکھ رہا آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو ٹرک میں بڑھ کے لے کے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں اس ٹرک میں گوبر کو لے کے جاتے ہیں اور آسٹریلیا جیسے دیش میں تم لوگوں کو وہی ٹرک میں بڑھ کے لے کے جا رہے ہیں اور اس ٹائم آسٹریلیا میں گرمی بھی بڑھ رہی ہے اچھی کاسی یار بڑی عجیب بات ہے یہ کیا عجت رہ گئی ہے آپ لوگوں کی کہ اب آپ لوگوں کو ٹرک یہ تو کنفرم ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹرک جو ہے یہ ٹرک دیکھیں کچھ دیشوں میں گائیں اور گوبر وغیرہ کو اس میں لے کے جاتے ہیں کچھ دیشوں میں اس ٹرک کے اندر گھر کا سامان جو ہے شفٹ کرتے ہیں گھر سے دوسرے گھر تو کچھ دیشوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرکوں میں جو ہے جانوروں کو ڈالتے ہیں تو یہاں پر آسٹریلیا میں ان لوگوں نے پاکستانیوں کو ڈال دیا بھائی اور کا یقین ہے کہ اسی ٹرک میں یہ خود بھی بیٹھ کے آیا ہے کیونکہ بھائی جب آپ کا سامان اس میں پڑا ہے تو آپ بھی اسی ٹرک میں لوڈ ہو کے آیا ہو ایک بات سنی تھی میں نے کچھ دن پہلے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاسپورٹ بننا بن ہو چکے ہیں کیونکہ جو پاسپورٹ جو پیپر ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے پیسے ان کے پاس ہے نہیں اور چاپنے کے لیے تو میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک سیدھا پاکستان سے ہی آیا ہوگا بھائی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹرک میں لے کے جا رہا ہے اتنا سامان لے کے گئے اچھا لوگ بول رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اتنا سامان کیوں لے کے جا رہی ہے آسٹریلیا اب بھائی یہ خالی خالی بیگ ہے یہ بیگ جا کے آسٹریلیا میں بھریں گے آٹھے سے ٹرکٹ ٹیم کو چھوڑے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کیوں ایمپورٹنس نہیں رہی ایمپورٹنس اس وقت پاکستان کے اندر سب سے جو کمی ہے نا وہ تلیم کی ہے کوئی تلیم بھی جو ہے نا وہ بلکل لوگوں کو تلیم کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے ویک کے اندر جو ہے نا وہ پہلے تو پانچ دن ہوتے تھے سوری چھے دن ہوتے تھے منڈے منڈے سے لے کر آن ورڈ سیٹریلی تک ورکنگ ڈیس ان کو بھی انہوں نے ختم کر کے سیٹریلی فرائیڈ تک کر دیا چار دن چار دن میں منڈے آپ دیکھ لیں میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان کے اندر کوئی ایسا سوری سٹی ہوگا جہاں پہ ایک پورا ورکنگ ڈین کے اندر لائک نہ جاتی ہو ہر سٹی میں فکس ہے کہ منڈے سے لے کر ایک دن لائٹ سے لگی تین دن آگے بیسا ہی تین دن میں بچے کیا سٹیڈی کریں گا مجھے یہ بتائیں چھوٹیاں نہیں بھی تھی تب کیا سٹیڈی کرتے تھے اس وقت جو ہے نا وہ آن لائن کام بہت زیادہ جا رہا ہے میں خود آن لائن کام کر رہا ہوں اور میں نقصان بھی پرداشت کرتا ہوں اور پروفیٹ بھی میرا دونوں جو ہے نا کے ریشے اس وقت اب پروفیٹ کی تو اوپر جا رہی ہے لیکن نقصان کی کام ہو گیا اللہ کا شکر ہے کون سے پلیٹ فرم پہ کام کر رہا ہے میں اس وقت گوگل ایڈسنز پہ کام کر رہا ہوں گوگل ایڈسنز پہ کام کر رہا ہوں میرا الحمدللہ منتھلی ریونیو پور تھاؤزنڈ آپ کو اتنا ڈالر آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ یوٹیوب نے پاکستانی چینلز کو ہم میری ویری فائی کرنے سے ہی بین کر دیا ہے آپ یوٹیوب کی بات کریں میں کوئی ویب سایٹل پہ بھی دیتا ہوں ویب سایٹ کو بھی انہوں نے بین کر دیا اور ویب سایٹ بھی نہیں وہاں کہ äڈسنز کی ایڈسنس کی آپ کو کیا رہی ہے تو میں پرچیز کر رہا ہوں تو آپ کو کہہ رہی ہو یوٹیوب نے بھی ہمارے چینلز کو ویریفائی کرنا بند کر دیا ہے پاکستان میں علاو نہیں کر رہا پاکستان کے اندر ہے اب اگر کہیں نا کہ پاکستان کے اندر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اون ورڈ آگے والی جنریشن کو سٹرون کر سکتے ہیں تو وہ یہ جوٹ ہے یہ بالکل جوٹ ہے آپ اگر ہاں پاکستان کے اندر ہے کہ کر سکتے ہیں جب تب آپ ڈالر میں جو ہے نا ورننگ کریں موسیقی